اللہ الرحمن الرحیم جی ویوز آج نئی ریسپی کے ساتھ شیف جوید اپنے جوٹیوب چینل پر حاضر ہے اور آج جو میں ریسپی لے کے آئے ہیں وہ ہے چکن پلاؤ شپیشل وائٹ آپ پلاؤ ہیں جو شپیشل میں بنانے جا رہا ہوں یہ ہمارے دادی کی ریسپی ہے جو آپ کو میں شپیشل بتانے جا رہا ہوں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو چیزیں بتاؤں دوں کون کون سی سی میں ڈالنی ہے ہم نے سب سے پہلے اس کار میں نمک کی آجان میں نمک جائے لے نے اور جو بلیکалось پ پر کالیمرچ پیشل بھی اس میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے رurance خود شاید ایک رسپا ہے پھر اس میں گرم صلیجا اس میں کالیمرچ بھی ہے زیرا لونگ بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مکس گرمصال ہے جی ٹک ہے دالا اور یہ دھڑا Μیرچ اس میں ڈھلے گی حفظ ازاے کارلے گی زیادہ نہیں اور ایک لیمین لی ہے اس کا میں نے لیمنی کا جو پانی ہے وہ میں نے جوس نکال لیا ایک لیمنی گرین مرچ ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے دھڑا مرچ ڈالنی ہے لسن دیسی ڈالنا ہے ایک ٹماٹر ہے اور دو ایک بڑا پیاز ایک چھوٹا پیاز لے لیں ایک بڑا پیاز لے لیں ٹھیک ہے چکن ہمارا تقریباً آدھا گلو سے زیادہ ہے اور تقریباً ساٹھے ساتھ سو گرام ہمارے چاول ہیں جس کو ہم ٹین پو کہتے ہیں پنجابی میں ٹھیک ہے جی اب جی آپ کو میں طریقہ بتاتا ہم نے کیا کرنا اس کا سوپ سے پہلے ہم نے اس میں ہریمش ڈال لینی ہے یہ اکٹھے گرینڈ کر لینا آپ کا تقریباً یہ زیادہ زیادہ بیس منٹ میں دس بیس منٹ میں آپ کی پندرہ منٹ میں یہ چکن پلاو تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے لسن ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے لسن ڈال دیا اور اس میں آپ نے کوشش کرنی کے پیاز کاٹ کے ڈال دیں ٹھیک ہے ہی یہ دیکھئے گا جی بیوز سوری اس میں ہم نے ٹماٹر کاٹ کے ڈال لیں یہ دیکھئے گا ہمارا یہ اس میں پیاز کاٹ کے ڈال دینا ہے یہ دیکھئے گا اور آپ نے اس میں ہف سا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا سا پانی تھوڑا سا ہم نے پانی لے لنا ہے یہ دیکھئے گا میں اس میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا اتنا بہت ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ لے جیگا اب ہم نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے یہ چیزیں ہم نے گرینڈ کر لینا ہے پیاز اس کو ہم نے ہاتھ سے ہی نائف سے کٹنا ہے جی ویوز یہ دیکھیں گا میں اب پیاز کٹنے لگا ہوں اور پیاز آپ نے جب بھی کٹنا ہے کوشش کرنا ہے نائف آپ نے پکڑ لینا ہے جہاں سے یہ کیا کہ دیکھ لیجئے کہ اس طرح بڑی شوری نائف لے لیں آپ شہر سے مل جاتی ہے اب جب اس کو کٹنا ہے جہاں سے پکڑ کے اس کو یہ چیز کٹنا ہے آپ دیکھیں اس کی کٹنگ ایسے کرنی ہے یہ آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہمارا سمجھ لیں پیاز اس کو اتار دینا آپ نے یہ دیکھئے گا یہ آپ نے پیاز کٹ لے نا اس کو بریگ بھی کٹ لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ لیجئے گا ہمارا پیاز رہ گیا کٹ گیا سمجھ لیں یہ دیکھیں پیاز ہمارا ریڈی ہو گئے یہ لیجئے گا ہمارا پیاز ریڈی ہو گیا کٹ گیا ہے اب ہم اس کو اس ٹرے میں رکھ لیں گے یہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو میں نے پلاو بلکل ڈیفرنٹ بتانے ہیں جو آپ بنائیں آسانی سے اور کھانے والا آپ کے انگلیاں چاڑتا رہ جائے جی بیوز میں نے آئل لیا اس میں آدھا کپ لیا تھا آئل کا اور پیاز سے مرے ایک بڑا تھا ایک چھوٹا پیاز جو میں نے آپ کے سامنے کار لیا تھا اس کو میں فرائی کر رہا ہوں یہ دیکھیں گا اس کو آپ نے پانچ سے سات منٹ اس کو لگنا ہے یہ بیوز ہمارا ما شا اللہ یہ دیکھیں گا پیاز گولڈن جب یہ گولڈن ہو جائے نا ہاف گولڈن اس کو آپ کے بتاؤں گا پھر یہ دیکھیں گا ما شا اللہ یہ دیکھیں گا ما شا اللہ جی یہ بیوز ہمارا پیاز جار ہو گیا اس میں ہم نے اب چکن ڈالنا ہے یہ دیکھیں گا یہ ہم اس میں چکن ڈال رہے ہیں چکن کو اب ہم نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح فرائی ہو سمجھنے کے پیاز میں ہو جائے گا یہ ریڈی یہ دیکھیں گا اس میں نکس کل لینا ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا اب ہم اس میں حضر زیکہ جو نمک ہے بو ڈالیں گے یہ دیکھیں گے ہم نے تھوڑا سا نمک ڈالیا ہے نمک ڈال دیکھیں گے اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں اس کا دیکھیں ماشاءاللہ کچھ وہ ابھی آنی شروع ہو گئی ہے اب جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا یہ دیکھیں گرینڈ کیا ہے ہم نے مسالہ اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو مکس ہی سارا اسی طرح اس کو ہم نے چکن بھی ساتھ تیار ہو جائے گا اور ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ یہ اور اس میں ہم نے کرمسالہ جو ہم نے لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ جی جی ویوز اس میں ہم نے تھوڑی سی دھڑا مرچ ڈالنی ہے کیونکہ یہ آپ ہری گرینڈ مرچ ہی ہے وہ آپ نے زیادہ اس میں ڈالنی ہے اور اس میں آپ نے لال مرچ کوڈر بلکل نہیں ڈالنی پلاو بغیر لال مرچ کے ہی ہوتا ہے اور پلاو لال مرچ کوڈر سے بغیر ہی بنتا ہے تو یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ دھڑا مرچ ہم نے ہلکی سی ڈالی ہے اس میں صرف جی ویوز دیکھیں اس کا پانی بھی خوش ہو گیا ہے اور چکن کو آپ نے اچھی طرح بود لینا ہے اور پھر آپ کو میں آکے بتاتا ہوں اس میں آپ نے پھر پانی ڈالنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اپنے پانی دیکھیں اس کا خوشک ہو گیا ہے اچھی طرح اس کی بنائی جب ہو جائے گی چکن کی سمجھل ہے آپ کا پلاو بہت اچھا بنائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا پانی بلکل خوش ہو گا اور چکن بھی کافیات تک پک گیا ہے اچھا ویوز یہ ہم نے نا ڈیڑھ مگ لیا اس کا چاول کا آپ نے اس میں پانی ڈیڑھ مگ ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لے اس کو آپ نے پانی کو دس منٹ پہلے آپ نے پانی میں چاول بھگو دینے دس منٹ بعد اس کو آپ نے پھر آپ نکال کے واش کر کے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے یہ دیکھیں گا رائس ہمارے ہیں اس میں آپ نے دس منٹ پہلے پانی ڈال دینا ہے یہ ایک گلاس ہمیں لے میرا ایک مگ ہے چاولوں کا اور اس میں ہم نے ڈیڑھ کپ جو ڈیڑھ مگ ہے وہ گلاس کلیں اس میں ڈیڑھ گلاس آپ نے پانی کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے کافی لوگ اگر مثال کا طور پر ایک گلاس چاول کا ہو اور دو گلاس پانی ڈال دیتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی لیکن وہ پھر زیادہ نہ ٹھیک ہو جاتے ہیں غل جاتے ہیں جیڑا تو یہ آپ ڈیڑھ ڈالیں گے تو دیکھیں گے اس کا ماشاءاللہ رزلڈ دیکھیں گے بہلکل سنگل سنگل ہے الید الیگ آپ کا رائس ہوگا اور بڑا رائس بنے گا ٹھیک ہے جی جی بیوز ہمارا یہ دیکھیں چکن کا مسالہ چکن ہار چیز ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو پانی آپ کو بتایا میں نہیں یہ دیکھیں ایک ہم نے مگ ڈال دیا ہے اور آدھا مگ اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے ڈیڑھ یہ ایک مگ تھا ہمارا یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہم نے ڈیڑھ اس میں ڈال لیا ہے اور اب اس کو آپ نے پکنے دینا ہے اچھی طرح اس کو اوالا آ جائے اور نمک ہم نے سب سے پہلے ڈال دیا تھا اس میں بلیک پیپر اب ڈالنا ہے تھوڑا سا ہف سے سویک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سی بس یہ بس ایسے آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب ہم پانی ہے جو اوبل نہ شوڑ دیں گے جب اوبل جائے گا تو ہم اس میں انشاءاللہ پھر آگے نا یہ بھی اوز ہمارا جو پانی ہے جو دیکھیں اب آرہا ہے اس کو آرہا ہے اس کو آرہا آگیا ہے یہ اس کچھی طرح آجے تو اس میں ہم نے نیکسٹ اس میں ہم نے پانی ڈال لینا ہے اور جہاں پہ جب آپ کا والا ہے تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے ہلکا سا ہاتھ پہ لگا کے زبان پہ آپ کا کیسا نمک کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے نمک کی کمی تو نہیں ہے جی بیوز ہمارا جو ہے دیکھیں میں نے اب اس میں رائے سے ڈال دی ہیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح پہلے اس کو مکس کا لینا ہے پانی مارا اچھی طرح پک گیا تھا آپ نے اس میں چمچ سوا چمچ آپ نے رائے سپون والا وہ آپ کا نمک کا ڈال جائے گا اس میں سوا چمچ نمک بلیک پیپر پیسری ہوئی اور گرہ مسالہ سابت اور ہری میرچ ٹماٹر پیاس اور آئیل آدھا کپ اپنے لینا ہے ایک ہے جی ساٹھے ساتھ سو گرام ہمارے رائیس ہیں اچھا جی بیوز اس میں ہمنا اوالا اس کا اچھی طرح آ جائے کیونکہ پانی بھی اچھی طرح پک جائے اب پھر اور چکن بھی ہمارا تیار ہو گیا اس میں ہر چیز ریڈی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ریڈ میرچنی ڈالی اس کا کلر دیکھیں اور ماشاءاللہ جہاں پہ اس کی دیکھیں گا کشو بڑی پیاری آتی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں تو بہت پیاری کشو بڑی آ رہی ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ رائیس یہ آپ نے اس طرح کے نہ پہلے بنائے ہوں گے نہ ہی آپ نے یہ دیکھیں گے یہ آپ کومیرشنل میں بھی ابنا سکتے ہیں اپنے کاروبار میں بھی چکن پلاؤ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گا مارا جو رائیس ہے ماشاءاللہ یہ میں اٹھا گئے ابو دخاتم یہ دیکھیں گا یہ سار چیز دیکھیں بائٹ آ رہی ہے یہ دیکھیں گا پانی تھوڑا خوشک ہو رہا ہے دیکھیں رائیس بھی اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں گا ہمارا پانی خوشک ہو گیا اب میں اس کو دم لگاؤں گا اور یہ دیکھیں گا رائیس بھی ماشاءاللہ نا دیکھیں گا اور آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر دم لگانا ہے پندرہ سے بیس منٹ ہے وہ آپ کی مرضی ہے اس میں آپ کے دو گلاس ہیں ایک گلاس ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک گلاس آپ کا رائیس ہے نا تو اس میں ڈیڑھ کپ ہی آپ نے پانی کا ڈالنا ہے دو نہ ڈالیے گا ایک اور ڈیڑھ ٹھیک ہوتا ہے پانی اور اس میں ایک رائیس کا اور ڈیڑھ پانی کا ٹھیک ہے جی سباہ کلنے ڈیڑھ کلنے اس سے زیادہ نہیں کیجئے گا جی بیوز ہمارے یہ دیکھیں گا رائیس ہمارے خوشک ہو گیا پانی اور رائیس ہمارے سمجھلے تیار ہونے والے ہیں اب اس میں مین ایٹم ڈالنا ہے لہم جو میں نے جس کا ایک کا جوسن کالا تھا وہ ایسے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے گا ایک ڈال کے اس کو میں نے دم لگا دیا ہے جی اب پندرہ سے بیس منٹ ہم میں اس کا دم لگا دیا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر بزنی کوئی چیز رکھ دی نہیں ہے کہ آپ کے جو سٹیم باہر نہ نکلے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تباہ رہا تھے میں نے جو نونسٹک کا ہے وہ ہی میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی اور آج اس میں آپ نے بلکل نیچے کام رکھنی ہے جی دیکھئے گا بہت کم کر دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی بیوز ہمارا یہ دیکھئے دیکھئے گا رائس چکن پلاور ہمارا رڈی ہوگیا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا می شا Bak ماشاء اللہ ماشا اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھتایا ہے ہمارے پلیٹ میں ڈالتے ہیں اس کو یہ دیکھیں گا بیوز ہمارے ماشاءاللہ چکن پلاور ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گا اور رائس ہمارے دیکھیں گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ رائس آپ کو دیکھیں چاول بھی اکیلہ اکیلہ ہو گئے دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے ہی پیارے بنے ہیں ان کی ٹیسٹ اور ان کا جو ذائقہ بڑا زبردست ہے جی آپ گھر میں بنائیں اور بنا کے مجھے کمینڈ میں بتائیں جی بیوز ہمارے پلاؤ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ چکن بھی بڑا ہمارا اچھا بنائے یہ دیکھیں چکن بھی بڑا جی دیکھیں ٹوٹ رہا ہے اور چیز صحیح تیار ہوا ہے تو آپ گھر میں ریڈی کیجئے گا جی بیوز ہمارے جو ریڈی ہے بلکل ٹھیک ہے جی آپ ساتھ دھنیا گانش کے لیے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ نے مجھے لائک کرنا ہے سکرائب کرنا ہے نہ بولئے گا اور میری ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور مجھے عبدی اجازت اور آپ گھر میں ٹرائی کر کے مجھے لازمی بتائیے گا بائی بائی اللہ حافظ